مزلوم کی آواز پی ایم نیوز سیر فور سیر آشک سہو کے ساتھ پی ایم نیوز اسلام علیکم بیگ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آشک سیند سہو ناظرین آج کی بیگ سٹوری ریولپنڈی دیوالپنڈر تھارٹی کی طرف سے نیو میٹرو سیٹی گوجر خان سمیت بارہ حفظم سیٹیز کو غیر قرونی قرار دے دیا گیا ہے اور بلیور سیٹی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کے حوالت سے ہے آرڈی ای نے اوورسیز پاکستانیوں اور سنبھائیہ کاروں کو ان غیر قرونی حفظم سیٹیز میں سنبھائیہ کاری سے بھی روک دیا ہے جن حفظم سیٹیز کو غیر قرونی کرا دیا گیا ہے ان میں نیو میٹرو سیٹی گوجر خان لائف ریزیڈنشیہ تارک سمار سیٹی پریزم ٹاؤن سیون انکلے منان سیٹی لیکویو سیٹی فاہ فاطمہ وادیہ کشمیر وادیہ گرہ حفظم سیٹیز شامل آئیں راول پلی دیوارمنٹر تھارٹی انتظامیہ نے ان بارہ غیر قرونی سکیمہ کو حدیعت کی ہے کہ وہ محکمہ محولیات سے لیا گیا نو سی رہن مہدہ اور سنڈرڈیڈ بھی جمع کروائیں راول پلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہت صورت دیگر ان غیر قرونی حفظم سیٹیز کے لئے اوڈ پلان کی منظوری منسوخ کر دی جائے گی کیونکہ یہ حفظم سیٹیز نہ صرف غیر قرونی ہیں بلکہ نو سربازی کر کے لوگوں کو لوٹنا میں بھی مصروف ہیں راول پلی دیوارمنٹر تھارٹی نے وہ مناس کو گاہ کرتے ہوئے کہا ہے اور ان کے خلاف بھی آر ڈی انتظامیہ نے ایکشن لیا ہے بلیوارڈ سیٹی و دیگر اوپسنگ سیٹیز کے خلاف نائب اور ایف آئی اے میں انکوائریاں بھی چار رہی ہیں بلیوارڈ سیٹی انتظامیہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور مختلف تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیا گیا ہیں واضح رہے کہ دی جی راول پلی ڈیوارمنٹر تھارٹی کی حضات پر میٹرو پولیٹن پلاننگ انٹریفنگ انجینئنگ نے پنجاب پرائیویٹ سکیم رولز دو ادار دس کے تحت ان بارہ غیر قنونی ہف سنگ سکیموں کو نوٹس جاری کی ہیں آر ڈی انتظامیہ نے سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی ہف سنگ سیٹیز میں سرمایہ کاری کرنے سے قبول ان ہف سنگ سیٹیز کے متعلق آر ڈی اے کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ کر لیا کریں جہاں ہماری ویب سیٹ پر چیک کر لیا کریں ان بارہ غیر قنونی ہف سنگ سیٹیز سے پہلے بھی آر ڈی اے نے ملف غیر قنونی ہف سنگ سیٹیز بیڈیو وارڈ سیٹی لائف ریزیڈنچیا نووہ سیٹیز کے خلاف کاروائی کرتو ان کے دفاتر بھی مسمار کر دیئے تھے اس سے قبل بیڈیو وارڈ سیٹیز کے خلاف چیئرمن آر ڈی اے کی مدیت میں نائم میں بھی درخواہ دی گئی تھی کیونکہ بیڈیو وارڈ سیٹی نہ صرف غیر قنونی ہف سنگ سیٹیز ہے بلکہ بیڈیو وارڈ سیٹی انتظامیہ قبضہ مافیا قطل و غارت اور دیگر جرائے میں بھی ملوث آئے آر ڈی اے کا کام سرمایہ کاروں کو بتحفظ فراہم کرنا اور غیر قنونی ہف سنگ سیٹیز کے خلاف کاروائی کرنا ہے فسرہ سرمایہ کاروں نے کرنا ہے ایک اور بیگ سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ نے میز بانا شکو سنگ سو کوئی جاتا دیں اللہ نے کے بانا